کہ شامیر حضور بے قصور تھے ہم مگر کس کو معلوم تھا کہ گلنار خود ہی اپنے عظام سے مو کر جائے گی میں نے کہا تھا آپ سے میں روئی گرگر آئی لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی صبرتستی شازیب سے میری شادی کروا دی صرف اور صرف قدی کی لالچ میں اور اب دیکھیں نا نہ آپ کو قدی ملی اور نہ مجھے میری محبت خوش پہ رہ کر بات کرو اب تم کسی کی بیوی ہو کیا آپ اب بھی شازیب کا ساتھ دیں گے ہاں جو ہوا سو ہوا مگر شازیب اب میرا داماد ہے شامیر کو قدی سے اترنا ہی ہوگا اور تم کان کھول کر مجھ بات سن لو آئندہ اس لہجے میں تمہارے مو سے شازیب کا نام نہ سنو تم پیڑا پور کی بیٹری ہو اور یہاں کی عورت کی وفا اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ کبھی اپنے شوہر سے دغا نہیں کرتی چاہے شوہر دنیا بھر کو دغا دیتا پھرے تمہاری ساری ہمدردیاں اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے تمہاری محبت پر صرف اور صرف اس کا حق ہے محبت کا حق تو آپ نے مجھ سے چھین لیا لیکن عزت کسی کی عزت کرنے کا حق آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے میں کبھی شازیب کی عزت نہیں کروں گی میرے دل میں عزت صرف اور صرف شامیر حضور کے لیے ہے میں کہتو میرے راستے سے آٹھ جے میں اس درندے بورات کو نہیں چھوڑوں گا میری بات سرو ایک ماں مولی عورت کے پیچھے تم اپنے بھائی کو بار دوگے لوگے سے تمہارا اجزہاف نہیں تمہارا سوتے لپند گئیں گے کیوں اپنے دشمنوں کو اپنے خلاف یہ موقع دے رہے ہو تو دو دو اس اس معمولی عورت کی کوک میں اسی حویلی کی نسل پڑھ رہی ہے اور جب تک بورات جیسے درندے اس گھر میں ہمیں دشمن کا کیا خدرہ بس کر رو نہ بند کر شکر نہیں کرتی کہ انہوں نے تیری جان بکش دی نہیں چاہی تھی مجھے چاہی مرنا چاہتی تھی کیوں بچایا کیوں بتایا سب کو کہ میں ماں بننے والی ہوں کیوں ہائے تو میں کیا کرتی پچھا بے کم کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ جان لینا کہ انہوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے لیکن میں میں تیری غستاخ زبان کاٹ دوں گی حویلی کی عزمت سے ہی ہمارا نصیب روشن ہے دہلے سید میں تو ہم سیاہی سیاہی بھری میں نہیں چھنا چاہتی میں نہیں چھنا چاہتی یہ کہہ رہی ہے بچے کا تو خیال کر نہیں چاہیئے مجھے بچہ مار دے مجھے بھی اس بچے کو بھی اگر یہ بچہ گرا دے گی تو تو بھی مر جائے گی پاگل عورت نہیں چاہtern تو بلاد ی Said